اس ویڈیو میں آج ہم پڑھیں گے کہ سکرین ریزولوشن کسے کہا جاتا ہے اگر ہم اس پہ یہاں پہ اس ورڈ کے اوپر غور کریں کہ ریزولوشن کا کیا مطلب ہے ریزولوشن کہتے ہیں سائز کو یعنی کہ سکرین کے سائز کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کی جو سکرین ریزولوشن ہے یعنی آپ کی منیٹر استعمال کر رہے ہیں یا آپ کوئی لیپ ٹاپ کا استعمال کر رہے ہیں یا آپ موبائل فون کا استعمال کر رہے ہیں تو آپ کو سب سے پہلے سامنا کرنا پڑتا ہے سکرین کا اب اس سکرین کی جو قوالیٹی ہے وہ بہت زیادہ اس کی امپارٹنس ہے اس سکرین کی قوالیٹی ڈیپینڈ کرتی ہے سکرین ریزولوشن کے اوپر اب یہ سکرین ریزولوشن ہے کیا اور یہ کس طرح سے آپ کی سکرین کی قوالیٹی کو اثر انداز ہوتی ہے اس کو ہم سمجھتے ہیں تو سکرین ریزولوشن دراصل ہمارے پاس یہ پیمائش ہے سکرین کے سائز کی یا کہ سکرین کا سائز جو ہے وہ کتنا ہے اور اس سے پتا چلتا ہے کسی بھی امیج کی جو کہ سکرین کے اوپر آپ کو نظر آرہا ہے اس کی شارپنس کا اس کی کلیریٹی کا پتا چلتا ہے اس سکرین ریزولوشن سے تو سکرین ریزولوشن صرف سائز کا نام نہیں ہے بلکہ یہ دراصل نام ہے نمبر آف پکسلز کا یعنی ایک سکرین کے اوپر ٹوٹل نمبر آف پکسلز کیا ہے تو سب سے پہلے ہمیں اس بات کا آئیڈیا ہونا چاہیے کہ پکسل کسے کہتے ہیں پکسل کہتے ہیں کہ اگر اس پوری سکرین پہ جو آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں اس سکرین پہ اگر میں یہاں پہ ایک ڈاٹ سے اس کو رپریزنٹ کروں تو یہ ڈاٹ دراصل اس سکرین کا ایک پکسل کو ظاہر کر رہا ہے اور یہ پوری سکرین جو ہے یہ چھوٹے چھوٹے ڈاٹ سے مل کر بنی ہوتی ہے یہ جو ڈاٹ ہوتا ہے یہ دراصل ہمارے پاس لائٹ کا لائٹ کی ایک رپریزنٹیشن ہے جس کے اندر تین بیسک کلر ہوتے ہیں ریٹ گرین اور بلو اس کو سمجھنے کے لئے سکرین پہ آپ دیکھئے کہ یہ دراصل ہمارے پاس let's suppose یہ سب سے سمالسٹ پارٹ آف دہ سکرین جو ہے یہ ایک پکسل کو ظاہر کر رہا ہے اور اس کے اندر تین بیسک کلر ہیں ریٹ گرین اور بلو اور ہر کلر کی خاص ویلیو ہے اور ان کلرز کی جو ویلیو ہے وہ دراصل یہاں پہ یہ ظاہر کرتی ہے کہ اگر تمام جو یہاں پہ کلرز ہیں اگر ان تمام کی ویلیو میں زیرو کر دوں تو کیا ہوگا کہ ڈاٹ جو ہوگا یہاں پہ وہ آپ کو بلیک کلر کا نظر آئے گا تو یہاں کی اور اگر ان تمام کی ویلیو میں 255 کر دوں تو کیا ہوگا یہاں پہ جو آپ کو پکسل نظر آرہا ہے یہ آپ کو وائٹ نظر آئے گا اور اس کے علاوہ جو باقی کلرز ہیں وہ اسی طرح ریڈ اور گرین کی ویلیو کی جو ویلیوز ہیں ان کو آگے پیچھے کر کے یہاں پہ کلر آپ کو ڈسپلی نظر آتا ہے تو جتنے بھی کلر سکرین آپ دیکھتے ہیں یہ تمام کلر سکرین چھوڑے چھوڑے پکسل سے بنے ہوتے ہیں اور ہر پکسل کے اندر ان ریڈ گرین اور بلو کی ویلیوز ہوتی ہیں تو ٹوٹل نمبر آف پکسل اس سکرین کے اوپر جو ہوں گے وہ دراصل اس سکرین کی ریزولیشن ہوں گے یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں اس کو ٹوٹل نمبر آف پکسل لیکن اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ ٹوٹل نمبر آف پکسل جو ہیں وہ کس طرح سے ہم نے فائنڈ آؤٹ کرنے ہیں اس کا طریقہ کیا ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم نارمل جس طرح سے کسی بھی ریکٹینگل کا ایریا فائنڈ کرتے ہیں یعنی کہ لیندھ ملٹیپلای بائی ویٹھ اسی طریقے سے ہم ٹوٹل نمبر آف پکسل فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں یعنی ہم یہ فائنڈ آؤٹ کریں گے کہ اس کی جو یہاں سے لے کر یہاں تک کی جس کی ویٹھ ہے اس میں ٹوٹل نمبر آف پکسل کتنے ہیں let's suppose ٹوٹل نمبر آف پکسل اس تک ہے ہم صرف ایکزمپل کے لیے اس کو سمجھتے ہیں وہ ہے ٹوٹی اور یہاں سے لے کر یہاں تک جو ہے وہ ٹوٹل نمبر آف پکسل کتنے ہیں وہ ہے ٹوٹی تو ہمارے پاس جو ہے وہ اس کا فارمولا بنے گا ٹوٹی کراس ٹوٹی یعنی ورٹیکلی یہ ورٹیکل لائن ہے اس کے اکراس جو ہے وہ چالیس پکسل ہیں اور ہوریزنٹلی ہمارے پاس ٹوٹل ٹوٹی پکسل ہیں تو ٹوٹی کراس ٹوٹی اس کو ہم ملٹیپلای کریں گے تو ہمارا رزلٹ آئے گا سکس ہنڈڈ یعنی ہمیں یہ پتا چلا کہ اس پوری سکرین کے اوپر ٹوٹل نمبر آف پکسل ہیں سکس ہنڈڈ اور یہی تمام سکس ہنڈڈ پکسل مل کے اس کی سکرین کی جو ہے وہ ریزولیشن کو ڈسپلی کر رہے ہیں تو بعض اوقات نمبر آف پکسل بڑھانے سے نمبر آف پکسل بڑھا دینے سے ہماری سکرین کی کوالٹی اچھی ہو جاتی ہے ایمج زیادہ کلیر نظر آتا ہے اور اگر ہم نمبر آف پکسل کم کر دیں تو ہماری سکرین ریزولیشن جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے اور ایمج کوالٹی اس سے اس پر اثر انداز ہوتی ہے اب اگر ہم اس میں اس کو مزید سمجھنے کے لیے یہاں پہ آپ دیکھیں کہ دراصل ایک سکرین کے اوپر ایک ایمج کیسے کریئٹ ہوتا ہے یہاں پہ آپ دیکھیں کہ ایک ہاتھ کا ایک ایمج آپ کو دکھائے گیا اس ایمج کے اگر آپ غور کریں کہ اس میں سپیسیفک ایریاز پہ پکسل کی جو ویلیوز ہیں وہ خاص کلر ڈسپلی کر رہے ہیں جس سے خاص پیٹرن بن رہا ہے اور اس سے آپ کے سامنے ہاتھ کا ایمج بن رہا ہے جبکہ باقی جو پکسل ہیں وہاں پہ ویلیو جو ہے وہ ہماری تمام کی تمام جو ہے وہ سیم ہے جبکہ یہاں پہ ہم نے خاص ویلیو رکھی ہے پکسل کی اور ان کو ہم نے خاص پیٹرن سے ارینج کیا ہے جو کہ ہمارا ایک ایمج کر رہا ہے تو اس طرح سے ہماری سکرین کے اوپر جو ایمجز کریئٹ ہوتے ہیں وہ دراصل اینی پکسل کی وجہ سے ہوتے ہیں ہر ایمج جو ہوتا ہے وہ اسی طرح سے چھوٹے چھوٹے پکسل سے ملکے بنا ہوتا ہے اب اگر ہم اس کو تھوڑا سا اور سمجھیں یہاں پہ ہم بات کرتے ہیں ایک سکرین ریزولوشن آپ اکثر منیٹرز میں لیپ ٹاپس میں سکرین ریزولوشن استعمال ہوتی ہے ایٹ ہنڈرڈ کروس سکس ہنڈرڈ ایٹ بائی سکس ہنڈرڈ بھی اس کو پڑھتے ہیں یہ اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ہوری یہاں پہ ہوریزنٹلی ٹوٹل ایٹ ہنڈرڈ پکسل ہیں اور ورٹیکلی جو ہیں وہ ٹوٹل سکس ہنڈرڈ پکسل ہیں تو یہ دراصل اس کی سکرین ریزولوشن کو شو کر رہے ہیں تو آپ اپنے کمپیورر کی سکرین ریزولوشن چینج بھی کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو کیا کرنا پڑے گا یہاں پہ دیسٹاپ سکرین پہ جیسی میں رائٹ کلک کرتا ہوں تو یہاں پہ آپ کو سکرین ریزولوشن کا آپشن نظر آ رہا ہے یہاں پہ آپ جیسی کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہاں پہ سکرین ریزولوشن کی ونڈو اوپن ہو جائیے یہاں پہ آپ کے پاس ڈیفرنٹ آپشن ہیں جہاں سے آپ اپنی سکرین ریزولوشن جو ہے وہ سیٹ کر سکتے ہیں تو یہاں سے اگر سکرین ریزولوشن جتنی زیادہ ہماری نمبر اف پکسل جتنے زیادہ ہوں گے ہوریزنٹلی اور ورٹیکلی اتنی زیادہ ہماری سکرین کوالٹی اچھی ہوگی اگر میں اس کو سب سے لوگ کر دیتا ہوں تو دیکھیں یہاں پہ وہ خود بتا رہا ہے کہ آپ کی جو یہ ریزولوشن ہے وہ جو ہے وہ اس سکرین کے لئے فٹ نہیں ہے تو اس ویڈیو میں آج ہم نے سیکھا کہ سکرین ریزولوشن کہتے کس کو ہیں اور سکرین ریزولوشن میں استعمال ہونے والے ڈیفرنٹ ٹرمز جو کہ اکثر ہم سنتے ہیں وہ دراصل کیا ہوتی ہیں